مقال ہویا تیوہاری سیزن شہر کی ہر کالونیا اور بازار گندے کے سیارٹے پڑے رہتے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ ہر مہینے کروڑوں کا بسٹھ خرچ کرنے کے بعد بھی نگر نگم پرشاشن شہر کوئی اس سمسیہ سے نجات نہیں دلا پا رہا ہے ایسے میں جیپو شہر کے یہ حالات شہری سرکار کے کارشلی پر ہی سوال یا نشان کھڑی کرتا ہے پیشکہ سپور موسیقی اگر اس کا وشو بریاست پر کوٹا ہر کسی کا من مہو لیتا ہے یہاں کے پریٹن ستھل اور بازار دیسی بیدیسی پاونوں سے ہمیشہ گلزار رہتے ہیں میٹرو کے بعد اب ہمارا پنک سٹی سمارٹ سٹی کی دشا میں آگے بڑھ رہا ہے لیکن یہاں کے بازار اور سڑکوں پر فیلی گندگی جیپور کی شان پر بٹا لگا رہی ہے راج سرکار کے نردیشوں کے بعد 22 اپریل 2017 میں جیپور میں دور ٹو دور کچھرہ اٹھانے کی بیوستہ شروع ہوئی کچھرہ اٹھانے کا کار بیوی جی کمپنی کو دیا گیا کچھ سمیہ تک یہ پرنالی ٹھیک چلی لیکن دھیرے دھیرے شہر سے کچھرہ کلیکشن کرنے میں بیوی جی کمپنی فیل نظر آئے موضودہ اسثیتی کی بات کرے تو شہر کے کئی وارڈوں میں کچھرہ اٹھانے والے ہوپر ہی نہیں پہنچ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ راج دھانی جیپور میں کچھرہ اٹھانے والی بیوی جی کمپنی اپنے ہوپر سہیت انواہنوں پر وکیل ٹریکنگ سسٹم لگانے سے بچ رہی ہے کہنے کو تو بیوی جی کمپنی سے جڑے لوگ اور کرمچاری کچھرہ اٹھانے والے ہر واہن میں بی ٹی ایس لگے ہونے کے دعوے کرتے ہیں لیکن اسثیتی اس سے اُلٹ ہے پچھلے سال بیوی جی کمپنی کو لے کر مل رہی شکایتوں کے بعد نگر نگم پرشاسن نے بیوی جی کمپنی کے کارے کی مونیٹرنگ جیو فیسنگ ٹیکنولوجی کے مادھیم سے کرنے کے دعوے کیے تھے لیکن یہ کارے آج تک شروع نہیں ہو پایا بڑی بات یہ بھی ہے کہ دیش کے انشہروں کی مقابلے جیپور میں کچھرہ کلیکشن کی در بہت زیادہ ہے لیکن شہر میں کچھرہ اٹھانے کے نام پر ہمیشہ کھانا پورتی ہی ہوتی ہے دراصل جیو فیسنگ جی پیس آدھاریت ایک سوفویر پروگرام ہے جس کے تہت ایک زیوگرافیکل بانڈری تیہ کر دی جاتی ہے اس تکنیک کے ادھار پر جیپور نگر نگم گوگل ارث کے مادھیم سے بیوی جی کے بیسٹ کلیکشن ویکلز کی زیوگرافیکل بانڈری وال ڈیسائیڈ کرتا ہے واہن کو نردھارت بانڈری وال کے انسار ہی گھر گھر سے کچھرا کلیکشن کرنا ہوتا ہے اگر کچھرا اٹھانے بالا کوئی باہن تیہ چھیتر کے باہر موبمنٹ کرتا ہے تو کنٹرول روم میں الارم بچ جائے گا لیکن ویبی جی کمپنی کی منمانی اور شہری سرکار کے ادھیکاریوں کی ناکامی کے کارن ایک سال بعد بھی پورے شہر میں جیو فیسنگ مونیٹرنگ سسٹم لاغو نہیں ہو پایا بھلے ہی رازدانی جیپور میں صفائی کے نام پار ہر مہینے کروڑو روپے خرچ کیے جاتے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں رازدانی جیپور کی پرمک سڑکیں اور پرمک گلیاں پرمک باجارو کی جو استطی ہے وہاں دوپیر تک کچھرا نہیں اٹھتا جیپور میں نگر نگم ہر سال 80 سے 85 کروڑ روپے کے اول صفائی پر خرچ کرتا ہے اس کے علاوہ صفائی کرمچاری بھی صفائی کرتے ہیں اس کے باوجود نہ تو بی وی جی کمپنی شہر سے سمجھ پر کچھرا اٹھا پاتی ہے اور نہ ہی نگر نگم ان کی مونیٹرنگ کر پاتا ہے حالانکہ یہاں ریونیو کا جرور نگر نگم کو بڑا گھٹا ہو رہا ہے اس کے باوجود اگر شہر کی صفائی نہیں ہوتی تو یہ نگر نگم کی کارے پرنالی پر ایک بڑا سوال ہے وہیں دوسری اور کورونا کا خطرہ بھی لوگوں پر منڈراتا نجر آ رہا ہے رازدھانی میں دور ٹو دور کچھرا کلیکشن کرنے بالی بی وی زی کمپنی نگر نگم سے ہر سال 80 کروڑ سے بھی زیادہ پیسہ وصولتی ہے لیکن پھر بھی شہر گندگی سے اٹا ہے بڑی بات یہ بھی ہے کہ کورونا کا خطرہ لگتار گہراتا جا رہا ہے لیکن پھر بھی شہری سرکار کو صفائی کی کوئی چنتہ نہیں ہے بیورو ریپورٹ جن ٹی وی جن ٹی وی کی لیٹیسٹ اپڈیٹ پانی کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن پانی کے لیے بیل آئیکن دبائیں